سٹوڈیو اتنے بڑے مقام پہ پہنچنے کے بعد اپنی خدمات ابھی تک اسی طرح سے جاری رکھیں بلا شبہ اس طرح کے لوگ حراجر تحسین کے مستحق بھی ہوتے ہیں ٹپ کے دنیا میں بہت بڑا نام اور اس کے ساتھ ساتھ استادوں کے استادمی ہیں ہمارے آج کے مہمان جن کا تعرف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہ رہی ہوں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی پوری لائف لانگ جو سٹرگل رہی ٹپ کے دنیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شبہ جات میں بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں ایکٹیو نظر آتے ہیں کس طرح سے وہ خدمات پر انجام دے رہی ہیں دیتے رہیں گے ہم ضرور اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اور پھر ہمارے میڈیکل پیر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آئے دن جو ہے ہمیں نئے تجربات کا سامنا ہوتا ہے نئی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کتنے متحرک ہیں اور جو سٹوڈنٹس اب میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے کس طرح سے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آج کے جو ہمارے مہمان موجود ہیں تعرف کرانا چاہوں گی پروفیسر اکتر سحیل چکتائی صاحب نے میں جوئن کیا ہے جو کہ سی او چکتائی لہب ہے اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر خالد مسعود گاندل صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اپنے آج کے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم کیا حال چلے آپ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں پروفیسر اکتر سحیل چکتائی صاحب سے ایک بڑا نام میں نے آپ کو کہا طبقی دنیا میں ہے اور ان کو ابھی ریسنٹی جو ہے لائف ٹائم ایچیٹمنٹ اوارڈ سے بھی نواز آگیا ہے کیسا لگتا ہے ہاں آپ نے ایک ادارے میں آپ اپنے سٹوڈنٹ داخل ہوئے تھے میں نائنٹین سکٹی ایٹ میں نے ایڈمیٹ ہوا تھا اپنے سال گزرنے کے بعد اگر آپ کا ادارہ سمجھے کہ آپ نے ادارے کے لیے یا اس مضمون کے لیے یا اس شعبہ کے لیے اگر کوئی خدمات کی ہیں اور اگر ادارہ اس کو اکنالج کرے تو بہت اچھا لگتا ہے پروفیسر صاحب جب ایز ایسٹوڈنٹ میں نے ایڈائے تو کبھی سوچا تھا کہ اس مقام پر بھی پہنچ جانا ہے میں نے انسان کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں تک پہنچے گا صحیح بالکل آپ نے صحیح کہا اچھا دی میں ہمارے ساتھ خالد مسود گوندل صاحب موجود ہیں اور پروفیسر صاحب ان کے بھی ٹیچر ہیں میرے کیا سے بہت عزاز کی بات ہوتی کیسا محسوس ہو رہے آج آپ کو لیکن یہ ای فیل ویری آنرڈ اور اور بیرے لیے بڑی ایک عزت کا یہ مقام ہے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے یاد ہے جب میں تھیڑی ایر کا سٹوڈنٹ تھا اس فرس نائنٹین ایٹی وان ایٹی ٹو اچھا تو سر اس وقت ہمارے پتھولوجی کے اسسسٹن پروفیسر پھر اسوسیٹ پروفیسر ماشاءاللہ اور جس انداز میں سر پڑھایا کرتے تھے پڑھنے کے بعد ہمیں کبھی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور میرے سارے سبجیکٹ میں جو میکسیمم مارکس آئے ہیں وہ پتھولوجی میں آئے ہیں اور ان اسادزہ کی بڑا ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ اچھے گریڈز بھی آسل کر رہے ہیں کسی مقام پر پہنچے ہیں آج ایز ای بی سی آپ کے سٹوڈنٹ آپ کے سامنے موجود ہے دیکھئے دو باتیں ایک تو یہ کہ اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی اتنا اکمپلیشٹ بندہ جیسے کہ یہ ہیں وائس چانسلر ہے ماشاءاللہ کینگ ایڈورڈ کے تو اتنے سالوں کے بعد اگر ایسا شخص آپ کو ایک نولیج کرے ایس ای ٹیچر تو اس کے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر چون سال میرے کینگ ایڈورڈ کے ساتھ اسوسییشن ہے تو ظاہر ہے اس میں بے شمار سٹوڈنٹس تھے جن کو پڑھایا تو جب ان میں سے وہ لوگ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں اپنے پروفیشن میں تو بہنے فخر کی بات ہوتی ہے دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ پھر ایک لیگسی کو کیری فورڈ کریں بلکل آپ نے صحیح کہا اتنے اتنے بڑے نام آپ کے ساتھ جوڑیں ہیں جو آپ کے سٹوڈنٹ رہے ہمارے سامنے پروفیشن صاحب ایک بڑی مثال ہے پھر آپ کو آپ کے خدمات کے اطراف میں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے بھی نواز آ گیا اتنی اتنی بڑی کامیابیاں سمیٹ کے بھی ایک سپر جاری رہتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اب مزید جو ہے وہ خدمت کی جائے کیا پلان سے مزید آ گیا آپ کے میں نے زندگی میں کبھی کوئی پلاننگ نہیں کی میں نے زندگی میں کوئی گول سیٹ نہیں کی آپ میں اپنے بچوں کو اپنی اولاد اپنے سٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوں کہ اونسٹ پروفیشنل ہارڈ ورک آپ زندگی میں یہ تین چیزیں جو ہیں کرتے جائیں تو جو آپ کا ہے نا اخیل وہ آپ نے نہیں ڈیٹرمنٹ کیا ہوا وہ پری ڈیٹرمنٹ ہے لیکن وہاں پہنچنے کے لیے اگر آپ یہ تین چیزیں اختیار کریں اللہ شبہ یہ کامیابی کی آپ کی تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے بلکل آپ نے اس لئے میں نے کوئی یہ نہیں کہ کہاں تک پہنچنے جاتا کہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا صحیح کینگ ایڈرمنٹ میڈیکل یونیوورسٹی کو آج جس طرح سے دیکھ رہے ہیں جب آپ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے عبیسلی ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں نئی نئی چیزیں آتی ہیں ہر بہت ساری نئی چیزیں آئی ہوں گی کیسے دیکھتے ہیں آج کل کے سٹوڈنٹس کو جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اب جدید تقاضے ہیں جن کو میٹ کرنا میں دکھال سے بہت ضروری ہو چکا ہے جب میں کینگ ایڈرمنٹ تھا تو یہ کینگ ایڈرمنٹ میڈیکل کالیج تھا جی پھر یہ جب یونیورسٹی بنا تو بہت سارے اس کے اندر بہت سے لوگوں کی نا ریزرویشنز تھی کہ پتہ نہیں اس صدارے کا آپ کیا بنے کا اور بہت حد تک وہ اس میں حقیقت بھی تھی شروع شروع میں یونیورسٹی کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس طرح بھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ کوئی جو پروفیسرز ہیں جو ٹیچرز ہیں وہ کینگ ایڈورڈ کو جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے حالات اتنے خراب ہو گئی پھر ایک بڑا اچھا ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے پچھلے چاند سالوں میں خاص طور پر جب سے پروفیسر گوندل صاحب نے ٹیک آور کیا ہے اور اس کا دیکھیں کوئی دارہ کس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے اس سے پتہ لگتا ہے جب وہ کسی چیلنج اس کے اوپر آتا ہے جیسے کووڈ کا چیلنج آیا اس زمانے میں جس طریقے سے کنگ ایڈورڈ نے پرفارم کیا ہے اس کے پیشنٹس کو ڈیل کرنے میں ان کے علاج میں ان کی ڈیاغنوسٹکس میں پھر ایڈوکیشن میں جو انہوں نے اپنی سرویسز شروع کی آن لائن ٹیلی میڈیسن شروع کی یہ بہت کمال کے کام تھے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کنگ ایڈورڈ سے اسی چیز کی توقع تھی کنگ ایڈورڈ کو ایسے ہی کرنا چاہیئے تھا اور کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن کنگ ایڈورڈ سے یہی رہی ہے تو میں بڑا کمنٹ کرتا ہوں پروفیسر گوندل صاحب کو اور پھر انہوں نے ٹیم ڈیویلپ کی انہوں نے کوئی بھی ادارہ ایک شخص کی لیڈرشپ ہوتی اپنی جگہ پہ لیکن اگر لیڈر ایک اچھی ٹیم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی ترقی جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے تو پچھلے کوویڈ میں اور اس سے پہلے بھی اب ایک ایسا وقت آیا ہے جب دوبارہ سے کنگ ایڈورڈ کی فیکلٹی مکمل ہے ابھی میں ادھر سے ہو کے آ رہا ہوں وہاں پہ ایک کتاب میلا لگا ہوا ہے بک فیسٹیول لگا ہوا ہے میں حیران رہ گیا کہ کنگ ایڈورڈ کے اپنے بچے ہمیشہ کی طرح کہ کنگ ایڈورڈ کے بچے جو ہیں وہ بڑے خاص بچے ہوتے ہیں بڑے سپیشل بڑے ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں بڑا میرٹ پہ آئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت تہاشا پیلے چھپا ہوتا ہے جو کنگ ایڈورڈ پہ آکے نکھر جاتا ہے ابھی میں کچھ دیر پہلے کتاب میلا دیکھا ہوں اتنا زبردست فیسٹیول وہاں پہ چل رہا ہے بلکہ لوگوں کو جا کے دیکھنا چاہیے اور اچھی بات یہ ہے کہ کنگ ایڈورڈ کے اپنے سٹوڈنٹس نے اس میں بہت بڑا کنٹیبویشن کیا ہوا ہے تو یہ کچھ تب ہوتا ہے جب ادارے کا سرب راہ جو ہے وہ محول ویسا پیدا کرتا ہے آج کنگ ایڈورڈ میں اس کے جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں پرانے اسادزہ ہیں پرانے وائس چانسٹرز ہیں وہ بڑے ویلکم ہیں وہاں پہ وہ بڑی خوشی سے وہاں جاتے ہیں ان کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے اور یہ اسی طرح سے پھر ادارے کے ساتھ اسوسییشن جو ہے اور مضبوط ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے آپ پراؤد بھی پیل کرتے ہیں گاندل صاحب جس طرح سے ایک پورا نقشہ بتا دیا کنگ ایڈورڈ کا آپ ہی کے استاد نے کہ کرائیڈٹ آپ کو دے رہے ہیں آپ ہی نے ٹیم بنائی سٹوڈنٹ سپیشل ہیں فیکلیٹی سپیشل ہیں کس طرح سے پھر لیتے ہیں مطلب یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہوگا آپ کے لئے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ بھی اسادزہ کوئی جاتا ہے اور میری تمام فیکلیٹی کو جاتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے والدین دو طرح کے ہوتی ہیں ایک جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ ذریعہ بنتے ہیں آپ کو آسمان سے زمین پہ لانے کا پھر آپ کے روحانی پیرنٹس ہوتے ہیں جو استاد یہ آپ کو زمین سے آسمان میں لجانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور کچھ اسادزہ ہوتے ہیں جو رول موڈل ہوتے ہیں اب پروفیسر سویل چکتائی صاحب سے ہم نے کیا سیکھا ٹائم پہ آنا ٹائم پہ جانا ویل ڈریسٹ یہ ڈریسٹ آج ان کا ہے مجھے تھرڈیئر کا نائنٹین ایٹی ٹو کا یاد آ رہا ہے کہ اسی طرح کہ ایک ڈسپلم اور پھر ٹیچنگ اور ایکڈیمک ایکٹویٹی اور ریسرچ کا ٹچ اور ٹیم کو ڈیویلپ کرنا اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا یہ اسادزہ سے سیکھا پھر اس کو پیکٹس کیا اور کنگ ایر وڈ کی فیکیلٹی کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کووڈ کے دنوں میں ٹویل ف جون ٹویٹی ٹو اس وقت ٹویل ف جون ٹویٹی ٹویٹی چار سو پچیس پیشنٹ کووڈ کے تھے میو میں نہٹا سنگل پیشنٹ وز ریفیوز اور سب کو فری آف کارس ٹیٹمنٹ دیا گیا اور ٹیٹمنٹ کرنے والے کون پروفیسر بلکیز چبیر ان کی ٹیم ساکب سید ان کی ٹیم پروفیسر فرق اور پروفیسر زارہ ان کی ٹیم اور یہ وہ لوگ تھے جو خود پوزیٹیو ہوئے نیگٹیو ہوتے ہی دوبارہ پیشنٹ کے ساتھ ہو اسی طریقے سے ٹیلی میڈیسن جب آؤٹڈور بند ہو گیا تو ہم نے اسٹیبلش کیا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے پریشان ہیں کووڈ کا خوف ہے تو ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سترہ ہزار پیشنٹ کی ٹیلی کنسلٹیشن کی اور میں یہاں ضرور تذکر کرنا چاہوں گا کہ ٹیلی میڈیسن کا انیشیٹیو جو ہے بیس مارچ ٹونٹی ٹونٹی کو یہ گورنر چودری محمد سرور صاحب کا تھا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے جن کا یہ ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا تسلسل کے ساتھ قائم کیا ہوئے چودہ شعبیں ہیں ٹیلی میڈیسن ایپ اس کا کنگ ایرویٹ کا گوگل پلے سٹور پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں پبلک کو میسیج دیتا ہوں کہ کووڈ کے علاوہ سکسٹین سپیشلیٹی کہ ہمارے سپیشلیس آٹھ سے دو بے تک موجود ہیں اور ابھی کل آپ کے پروگرام میں مونکی پاکس کا ذکر کیا تو ہم نے ایک علیہ دا سٹیشن کل قائم کر دیا ہے کہ اس کا خوف ہے اس کو کوئی کیس ایسا ریپورٹڈ نہیں ہے لیکن یہ خوف ہے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن ایپ پہ جائیں ٹیلی میڈیسن کو آپ ڈائل کریں وہاں میرا ڈاکٹر موجود ہوگا آپ کو اویرنیس پریونٹی مئیرز اور تمام کشمتہ ہے زبردست تو آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ پریونٹشن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمبر بھی ہم شیئر کریں گے اپسے کچھ دیر میں وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں میمان ہمارے ساتھ ہمارے میں وجود ہیں بریک کا کہا جارہے بریک